نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چطربیدی سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش پٹیل کے نام پر میں اسے آپ سیاست کہہ سکتے ہیں یا ویچارک ویراست کا سوال دیش کے پہلے گریہ منتری سردار پٹیل کے نام پر جو ہو رہا ہے بھاوے ہو رہا ہے موقع ہے لاؤپرش کے 149 جنمدن کا تیاریاں دیکھیں آپ وجہ چوک کی تیاریاں ہم دکھا رہے ہیں آج پورا وجہ چوک جو ہے پوری طریقے سے بند کر دیا گیا اور وہاں پہ تیاریاں چل رہی ہیں راشتری ایکتہ دیوست کی اور کس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں یہاں تک کی آج دو بجے کے بعد سارے دفتر جو تھے نورٹ بلوک ساؤت بلوک کے آس پاس کے وہ سارے دفتروں کو بند کر دیا گیا موقع ہے لاؤپرش کے 149 جنمدن کا ان کے نام پر بن رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی مورتی سٹیچو آف یونٹی کا ورک آرڈر دے دیا گیا ہے تو ادھر ڈلی میں رن فور یونٹی کا آئیوجن ہو رہا ہے رن فور یونٹی کا آئیوجن جسے ہری جنڈی دکھائیں گے خود پردھان منتری اور اس کے لئے تیاریاں آپ کے سامنے ہیں بقاعدہ اس کے لئے گرہ منتری کی بیٹھک ہوتی سرکشہ ایجنسیوں کی بیٹھک ہوتی رن فور یونٹی کی جس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں وہ ایک ایک تصویر آپ کے سامنے ہے دلی پوری طریقے سے آج چاک چوبن تھی ہے اور کل بھی رہے گی راشتری ایک تا دیوس سردار واللہ بھائی پٹیل کے جنم دن پر آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب سردار پٹیل کے جنم دن کو اتنے بڑے پیمانے پر منائے جا رہا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کانگریس کی طرف سے کبھی سردار پٹیل کے جنم دن کو اتنی دھوم دھام سے اتنا زور شور سے کبھی بہت زیادہ نہیں منائے گئے لیکن یہ جس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ اپنے آپ میں بڑا روچک ہیں اس سے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا ارث ہے اس کو کیسے سمجھا جائے جاننے والی بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے پردھان منتری نرین موڈی نے پانچ ستمبر کو بچوں کے ساتھ باتچیت کی اب سردار پٹیل والے دن راشتری ایکتہ دیوست ہے ان کے جنم دن سردار پٹیل کے جنم دن والے دن راشتری ایکتہ دیوست ہے نریندر موڈی کہتے رہے ہیں دیش میں چٹانی ایکتہ کا ستر مضبوط کرنا ہے تو لوہ پوروش کہے جانے والے سردار پٹیل کے اصولوں کو اپنانا ہوگا ایک جھوٹتا کی ساجی ویراسط کو آگے لانا ہوگا موڈی خود کو اس ویراسط کا وارس بتاتے رہے ہیں اور اب جب وہ دیش کے پردھان منتری بنے ہیں تو دیش کے اس لوہ پوروش کو سب سے بڑی سلامی دینے کا فیصلہ کیا ہے گجرات میں سب سے بڑی مورتی پر کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اب لوہ پوروش کے جنم دن پر رن فور یونیٹی کے آیوجن کا فیصلہ کیا گیا ہے ویجے چوک سے انڈیا گیٹ تک یہ دوڑو شخص کو سلامی ہوگی جنہوں نے آزادی کے بعد دیش کو ورطمان آخار دیا بغاوت پر اتری ریاستوں کو بھی جوڑ کر ہندوستان کو ایک بنایا اس لوہ پوروش کے ایک سو انتالیسویں جنم دن اکتیس اکٹوبر کو ویجے چوک سے انڈیا گیٹ پر میراثن ہوگا موڈی فلیگ آف کریں گے اور دیش سردار پٹیل کے نام پر دوڑے گا اس دور میں شامل ہونے کے لیے خود پی ایم نے ہر دیشواسی کو آمنترت کیا ہے دیش کی ایکتہ اور ایک جھٹتہ کی خاطر قدم سے قدم ملانے کے لیے آپ سب کو جانکاری ہے کہ اکتیس اکٹوبر یہ سردار بلل بھائی پٹیل کا جنم دن ہے اور سردار بلل بھائی پٹیل کے جنم دن کو ہماری سرکار نے راستی ایکتہ دیوست کے روپ میں سارے دیش میں منانے کا فیصلہ کیا ہے اس کارکم کو دھیان میں رکھتے ہوئے سویم ہمارے آدرنی یا پردھان منتری تری نرندر موڈی یہ فیصلہ کیا ہے بھارت کی راہدھانی دلی کے بیجے چوک سے رن فار یونٹی کے کارکم کا فلیگ آف کر سوارم ہوا کریں گے سرکار کے فیصلے کے بعد دلی کے لٹین جونس میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں سرکشہ سے لے کر ٹرافک ویوستہ تک ہر انتظام کو فل پروف بنانے کی تیاریاں گروار دوپہر سے ہی شروع ہو چکی ہیں دیش کے پہلے گری منتری سردار واللہ بھائی پٹیل کی جینطی 31 اکٹوبر کو سرکار راشتر ایکتہ دیوست کے طور پر منا رہی ہے اور اسی کے تحت ایک دن پہلے ہی تمام سرکاری دفتر بند ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری کرمچاری اپنے گھر جا رہے ہیں لٹینس جونس کے تمام دفتروں میں چھٹی کے ساتھ سیکیورٹی بیریکیڈنگ بھی شروع کر دی گئی ہے ڈاغ سکوائٹ کے ساتھ پورے علاقے کی پرطال ہو رہی ہے تاکہ سرکشہ میں کوئی چوک نہ رہ جائے یہ دور چوکی سب کے لیے کھلا ہے اور اس میں پردھان منتری سمیت تمام وی 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 آئی پی شامل ہو رہے ہیں لہذا سرکشہ اور نگرانی کی چنوٹی پولیس کے لیے خاصی بڑی ہے ڈلی میں رن فور یونیٹی کی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں اور سرکشہ کے لیہاں سے آج کئی سڑکیں جو جو روٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا ویجے چوک سے لے کر انیا گیٹ تک رن فور یونیٹی ہونی ہے اور اسی کے چلتے نورت بلوک اور سالت بلوک میں جتنے آفیس ہیں ان کو دو بجے بند کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی لوگ اپنے اپنے آفیس سے گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آج ان کے جو آفیس ہیں نورت بلوک اور سالت بلوک میں پڑھتے ہیں اور یہ پورا جو راستہ ہے جو روٹ ہے وہ رن فور یونیٹی کا روٹ ہے اور کل صبح اس پر جو دوڑ ہونی ہے وہ ہوگی پردھان منطری اس کو فلیگ آف کریں گے ویجے چوک سے لے کر انڈیا گیٹ تک سرکشہ کی تیاری ایسی ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا دوڑ سب کے لیے کھلی ہے اس کی شروعات ہوگی صبح سات بجے موڈی پٹیل چوک پر لہ پوروش کی مورتی پر پھول مالا چڑھائیں گے صبح سات بج کر چارلیس منٹ پر موڈی ویجے چوک پر بنے سٹیج سے لوگوں کو سمبودھت کریں گے صبح آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر ویجے چوک سے انڈیا گیٹ تک میراثن کو فلیگ آف کریں گے راجپت کے آسپس والی سب سڑکوں پر نورمل ٹریفک ہماری چلے گی تاکہ جنتہ ان سڑکوں کا اصمال کر کے پلیسہ فنکشن پر آسکے پلیسہ فنکشن پر بھی ہمارا سفیشنٹ انتظام رہے گا تاکہ جو لوگ آئیں ان کو جلدی سے ہم چیک کر کے پلیسہ فنکشن پر بجوا دیں انہیں پریشانی نہ دیکھنی پڑے سردار پٹیل کے جنم دن پر ایسا بھوی آیوجن پہلی بار ہو رہا ہے سرکار کی اور سے سندیش ایکتہ کا ہے مگر یہ بھی صاف ہے کہ پٹیل کے نام پر سیاسی ویراثت اور ویچار دھارا کی پرمپرہ بدل رہی ہے گریہ منتری کا بھی کہنا ہے کہ یہ ایک موقع ہے دیش کی جو پہلے گریہ منتری تھے ان کو شردھانجلی دینے کا اور دیش کی جو ایکتہ ہے اکھنڈتہ ہے اور جو سرکشہ ہے اس کے پرتی جو بھی چنوٹیاں ہیں اس کے سامنے درند نشچے کر کے کھڑے رہنے کا یہ ایک موقع ہے اور سبھی لوگوں کو اس ماچ میں حصہ لینا چاہیے کیامرہ پسن عجی کمار کے ساتھ موسمی سنگھ ڈلی آج تک رن فور یونٹی کے بہانے سردار پٹیل کو یاد کرنے کے ساتھ دیش کو ایک جھٹا کا سندیش دینا چاہتے ہیں پردھان منتری نریند موتی ایسا سرکار کی طرف سے کہا چاہ رہا ہے پٹیل کے جنم دن پر یہ سب سے بڑا ایوجن ہوگا لیکن اس موقع پر ایک سوگات اور بھی ہے پچھلے چار سال سے پرستابت سردار پٹیل کی سٹیچو کا ورک آرڈر یعنی مورتی بنانے کا ٹھیکہ گجرات سرکار نے دے دیا ہے دیکھیں کب اور کیسے بنے گی سٹیچو آف یونٹی سردار پٹیل کے نام پر سٹیچو آف یونٹی امریکہ کی سٹیچو آف لیبرٹی سے بھی مہا کائے ہوگی اتنی بھفے ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی ہندوستان کے ہر گاؤں گلی محلے میں پرانی پیڑی اور نئی پیڑی کے بیچ میں سردار پرل بھائی پٹیل کا منطر گونستا رہے گا لہ پوروش کے نام پر سٹیچو آف یونٹی کا اعلان نرندر موڈی نے گجرات کا مکھے منطری رہتے کیا تھا اس کے بعد پردان منطری امیدوار بنے تو چناؤوی منچ سے پٹیل کے یوگدان کو یاد کیا اور ان کے نام پر مورتی بنانے کو دیش کی شان سے جوڑا موڈی نے اپیل بھی کی کہ سٹیچو آف یونٹی کو دنیا میں سب سے بھوی اور وشال بنانے کے لیے آم لوگ آگے آئیں لہ پوروش کی لہ مورتی بنانے کے لیے جس سے جتنا بن سکے لوہا دان کرنے کی اپیل کی سردار صاحب لوہ پوروش تھے مجھے آپ کے گاؤں سے لوہا چاہیے ہندوستان کے ہر گاؤں سے میں لوہا مانگ رہا ہوں موڈی کی اپیل رنگ لائے پٹیل کی پرتیمہ کے لیے دیش بھر سے لوگوں نے لوہا بھیجنا شروع کر دیا وہ سیکڑو ٹن لوہا وڈودرا کے پاس نرمدہ نیگم گودام میں جمع کیا جا رہا ہے سردار پٹیل کی مورتی وڈودرا کے نرمدہ زیلے میں ہی بننی ہے اس کے لیے سردار سروور ڈیم سے تین کلومیٹر دور نرمدہ ندی فلو ایریا میں سادھو بیٹ نام کی جگہ پرستاوی تھے دوہزار دس میں اسٹیچو کے اعلان اور پچھلے سال سردار پٹیل کے جنم دن پر اس کی نیو رکھنے کے بعد پورے پروجیکٹ کا خاکھا اور ڈیزائن بنانے کا کام پورا کیا جا چکا ہے اب سردار پٹیل کے 149 جنم دن سے پہلے ان کی پرتیمہ کا ورک آرڈر بھی دے دیا گیا گجرات کی مکہ منتری کی موجودگی میں یہ ورک آرڈر L&T کمپنی کو دیا گیا L&T کمپنی کا دعویٰ ہے سردار پٹیل کی لوہ مورتی اگلے چار سال میں تیار کر لی جائے گی اس پر تین ہزار کروڑ کا خرچ آئے گا اس کے بعد جب اسے نرمدہ کے بیچ استحابیت کیا جائے گا تو اس کی بھویتہ دیکھ دنیا دنگ رہ جائے گی 182 میٹر اونچی ہوگی سردار پٹیل کی لوہ مورتی سٹیچو آف لیبرٹی سے چھالیس میٹر اونچی ہوگی نرمان میں ستر ہزار ٹن سیمنٹ اور کانکریٹ کا استعمال ہوگا اس کے ساتھ 18500 ٹن سریعہ اور 5600 ٹن سٹیل کا استعمال ہوگا پرتیمہ کے باہری حصے میں 1900 ٹن تانبے کا استعمال ہوگا استحابیت ہونے کے بعد اس ٹیچو اتنی بڑی دیکھے گی جتنی کی کوئی ساٹھ منزلہ ہی مارت اس کی شوبہ میں چار چاند لگائے گی نرمدہ جس کے 12 کلومیٹر کے فلو ایریا کے بیچوں بیچ استحت ہوگی سردار پٹیل کی پرتیمہ لوہ مورتی کے پاس بوٹ اور سٹیمر سے جایا جا سکے گا اس میں دو سو لوگوں کے لیے درشک گیلری بھی ہوگی جو پریعتن کے لحاظ سے کافی اہم ہے احمد آباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بیورو سردار پٹیل کے جنم دن کو جہاں مودی سرکار راشتر ایکتہ دن ماننے جا رہی ہے وہیں راجنیتی میں سردار پٹیل کے بڑھتے نام کے استعمال کو لے کر اب اتنے سال بعد گوزرات سرکار کو پٹیل کے سکول کی آدھائی ہے گوزرات سرکار نے کروڑوں روپے کے خرچ کے سے ایک بار پھر سردار پٹیل کے سکول کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا یہ سردار پٹیل کا پشتینی گاؤں ہے کرم صد اور یہ وہ پرائمری سکول جہاں زندگی کی پہلی تعلیم لی تھی لہ پوروش نے یہ سکول سردار پٹیل کی زندگی سے جڑی ویراثت کی انمول دھروہر ہے سردار پٹیل کے جنم دن پر اس سکول کو بھی نئی زندگی ملی ہے یہ سکول 1965 سے ہی بند تھا سکول کی امارت بھی خندہر میں تبدیل ہو چکی تھی لیکن گجرات سرکار نے اسے نئی زندگی دینے کا فیصلہ کیا کریب ایک کروڑ کی لاغت سے سکول کو دوبارہ کھڑا کیا گیا سکول سے جڑے اتحاس کے پننوں کو پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سکول انگریزی راج کے دینوں کا ہے اس کی ستھاپنا 1920 میں ہوئی تھی سردار پٹیل نے اپنی پراتھمک شکشہ یہی پوری کی ان سے جڑی تمام یادیں دیش کی آزادی کے بعد تک سنجو کا رکھی گئے لیکن ان کی موت کے بعد اسکول بھی اندیکھی کے عالم میں دم توڑتا رہا اس کے اتحاسک مہتو کو سمجھتے ہوئے اسکول کا پنرودھار آدھونک طریقے سے کیا گیا اسکول میں بردھن کیندرہ کے لیے جو ٹریننگ مگرے چلتا ہے تو کرم سر اور ویدیانگر کے یوہ اور یوڈیوں کے لیے وہاں ایک سینٹر ایسا شروع کیا جائے بھلا ہو سردار پٹیل کے نام پر ہوڑکا اسٹیچو آف یونیٹی اور رن فور یونیٹی جیسے آیو جنوں کے ساتھ ایک سکول کو بھی نیا جیون مل رہا ہے دلی میں جب موڈی رن فور یونیٹی کو فلیگ آف کر رہے ہوں گے گجرات کی مکہ منتری آنندی بین پٹیل لوہ پرش کے پہلے سکول کا اُدھ گھاتن کر رہی ہوں گے کرم سد میں ہیتالی شاہ کے ساتھ گوپی گھانگر احمد آباد آج تک سردار پٹیل کو کیوں کہتے ہیں لوہ پرش کیوں مانے جاتے ہیں ایک تا کی مثال